ہیلے ایوریون سواغہت ہے آپ سب کا ہمارے یا سونا نیوٹو چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا آئی ایر سی ٹی سی میں تدکال ٹکٹ آپ نے بک کیا ہے اور آپ نے اس کو کینسل کرتے ہیں یا آٹومیکک کینسل ہوتا ہے تو اس کا ریفن ملے گا اور کتنا ملے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری جانکاری ملے گی تو بنے رہی ویڈیو کے آن تک آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ سیر جلو کریے گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے تدکال ٹکٹ بک کیا ہے مطلب چوبیس گھنٹہ یا ایک دن پہلے تو اس میں آپ کو ریفن کتنا ملتا ہے یا اگر آٹومیٹک کینسل ہوتا ہے اگر آپ کا چار تیار ہونے کے بعد آپ کو کنفرم سیٹ نہیں ملتی ہے اور وہاں پی انار سٹیٹس آپ کا مطلب ایک ویڈنگ یا دو ویڈنگ تدکال ویڈنگ میں رک جاتا ہے تو اس کا ریفنڈ کتنا ملتا ہے تو سب سے بات میں پہلے کلیے کرتا ہوں کہ اگر آپ تدکال بکنگ کرتے ہیں تو تدکال بکنگ اگر ویڈنگ لیسٹ ہو جائے تو اس کو تدکال میں آپ بک مت کیا کریے کیونکہ اگر آپ تدکال بکنگ کرتے ہیں تو اس میں ویڈنگ کے کم چانس ہوتے ہیں کنفرم ہونے کے سیٹ کنفرم ہونے کے کم چانس سے رہتے ہیں اور اگر آپ ویڈنگ لیسٹ میں کرتے ہیں جنرل ویڈنگ لیسٹ میں تو اس نے سب سے زیادہ پرائیویٹی دی جاتی ہے کہ آپ کا جو جنرل ویڈنگ لیسٹ کئی دنوں سے آپ نے بک کیا ہے اس میں آپ کو پراتمیتہ زیادہ ریلوے کے دوارا کہ اس کی کنفرم ہونے کے زیادہ رہتی ہے اور اس بات کریں جیسے تدکال ٹکٹ کینسل کرنے کی اگر آپ خود سے کینسل کرتے ہیں تو اس کا کوئی ویڈنگ نہیں ملتا ہے اگر آپ کریں گے کینسل تو اس کا ریفنڈ ہونے کی سمبھاؤنا ختم ہو جاتی ہے اور اگر آپ کا ویڈنگ لیسٹ چار تیار ہونے کے بعد دو یا چار یا کچھ بھی ویڈنگ رک جاتا ہے تو اس میں آپ کو ریفنڈ ہونے کی سمبھاؤنا رہتی ہے اس میں آپ کا ایک بینار پہ سیٹھ روپے یا کچھ پیسے جو بھی چارج ہوگا ریلوے کے دوارا اور باقی پیسے آپ کو ریفنڈ ایکاونڈ میں مل جائیں گے تو اس پرکار آپ لوگوں کو تدکال ٹکٹ بکنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو کنفرم زیادہ چانس رہے تب ہی آپ اس کا کنفرم سیٹ کو بک کریں اس پہ ٹک کر کے کہ ہاں کنفرم سیٹ ملے تب ہی آپ اس کو بک کریں نہیں تو آپ تدکال ٹکٹ کو نہ بک کریں اس میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا اور بات کریں اگر آپ جیسے کوئی ویٹنگ لسٹ کرتے ہیں یا کوئی مطلق 2 years کا تدکال اس میں اگر آپ کو کنفرم نہیں ہوتا تو اس میں 30 روپے کا بھی چارج کرتا ہے تو اس پرکار دوستو آپ لوگوں نے جانا کہ اگر آپ تدکال ٹکٹ بک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا چارج کرتا ہے اور کتنا ریفنڈ ملتا ہے ریفنڈ کتنے دن میں ملتا ہے ریفنڈ ہونے کے سامانہ 2-3 دن سے لے کے ایک ہفتے کے اندر ہوتی ہے حضرت 2 یا 3 دن کے اندر آپ کے جیسے بینک سے آپ نے جیسے مادھیم سے بک کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کو ایکاونٹ میں آ جاتا ہے جیسے بھی ایکاونٹ یا پیٹی ایم یا والت جسے بھی کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کو ریفنڈ کرتے ہوتے ہیں اس پرکار دوستو آپ کو جانکاری ملے کہ آپ اگر تتکال ٹکٹ نے آپ نے بک کیا ہے تو آپ کو یا اگر کینسل ہو جاتا ہے یا آپ نے کینسل کیا تو اس کا ریپنٹ کتنا ملتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو ہے ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک کومنٹ سیر جرور کر دیئے گا اور اپنے فین کے ساتھ سیر جرور کریے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہی بندے ماترہ